سارے اچھے سوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ جو ہے ڈپریشن کا جو ہے اشکار ہوتے ہیں انزائٹی کا اشکار ہو جاتے ہیں آپ کو رات و رات جو ہے یا تو کنٹری لیو کرنا پڑے گی وہاں پہ جا کے پاسپورٹ لے کے نیا ویزا لگوا کے آ جانا مجھے ٹیچر بار بار یہ میسج کر دی تھی اس نے آ کے کہا کہ فائن کرنا ہی کرنا ہے فائن ہونا ہی ہونا ہے میں گبرا آ گیا کہیں اٹھارہ ہزار پر ڈے آپ کو چارج جو اپنا لگے گا اللہ کا ویرد اور درود پاک پڑھتا گیا اور دعائیں کرتا گیا کہ یا اللہ میں بھڑا بانتا گریب بانتا یہ مجھے فائن نہ کرتے اسلام علیکم گائز میں ہوں جی زفر و آپ دیکھ رہے ہیں زفر خان و لوگ چینل فروم چائنہ سے اور میں موجود ہوں چائنہ کی موسٹ فیمس یونیورسٹی میں اور سو گائز آج کل جہاں سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا اور پاسپورٹ سیم ڈے میں ایکسپائر ہو جائے تو ہم کیا کریں بہت سارے ایچھے سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ جو ہے ڈپریشن کا جو ہے اشکار ہوتے ہیں انزائٹی کا اشکار ہو جاتے ہیں اور جو ہے اگر ان کا ویزا اور پاسپورٹ سیم ڈے میں ایکسپائر ہو جائے تو وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پاکستان انڈیا یا وہ ٹیور جس بھی کنٹری سے وہ بیلونگ کرتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر نیا پاسپورٹ لے کے جو ہے دوبارہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے فلائٹ ٹکٹ کا واپس آتے ہیں تو ایسا ہی ایشو جو ہے ہمارے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا ہے ان کا پاسپورٹ اور ویزا سیم ڈے میں ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد انہیں نائن ڈیز کا جو ہے اوور سٹیک کرنا پڑ گیا تو دیکھتے ہیں جی ان سے پوچھتے ہیں انہی کی زبانی کہ وہ واپس کیوں نہیں گئے انہیں یہاں جو ہے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ سٹیک کیا انہیں اوور سٹیک ہے کتنے چارجز پڑے اور آیا انہوں نے جو ہے صحیح فیصلہ کیا تو انہی کی زبانی انہی کی کہانی سنتے ہیں چلتے ہیں جی ان کی طرف لیٹس گو دیئر یہاں پہ ہمارے یونیورسٹی کے آپ کہلیں سنگر ہیں سندو موسے والا سندو صاحب ہیں بڑے اچھے سنگر ہیں یہاں پہ تو انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنی کیا بیٹی تو ان پہ چھوڑتے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پرولم کو ٹیکل کیا تو بات یہ ہوئی تھی کہ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے میں نے اپلائی آن لائن کر دیا تھا دو مہینے پہلے تو مجھے یہ پتہ تھا کہ جو ہے نا آ جائے گا ٹائم سے آ جائے گا کیونکہ بہت سارے لڑکوں نے پہلے بھی میرے ہوتے ہوئے اپلائی کیا ان کا بھی آ جاتا تھا ٹائم سے اور مجھے بھی یہی تھا یقین کہ آ جائے گا لیکن ایسا مسئلہ بنا میرے ساتھ کے مجھے پتہ نہیں تھا پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے ہماری کنٹری کا پاکستان کا اس میں سسٹم سلو ہے یا کیا ہے جس کی بھی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹائم سے میرا پاسپورٹ نہیں پہنچا اور ٹیچرز نے بھی یونیورسٹی کے ٹیچرز نے بھی مجھے دوکمنٹس بنا کے پہلے دے دیئے تھے کہ جائیں آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آ جائے گا ایک دو دن پہلے آ جائے گا وہ بھی ان کو بھی پتہ تھا کہ آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا میرا پاسپورٹ ٹائم سے نہیں آیا پھر میں نے کیا کیا کہ ٹیچر نے کہا کہ چلیں میں نے ٹیچر کو مشورہ دیا کہ میں امبیسی جاتا ہوں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میرا یہ پاسپورٹ ڈیلے ہو گیا میں ساتھ یہ نمبر لگا دیتا ہوں جو مجھے آن لائن رسیب ہوا تھا تو جیسی میں امیگریشن آفیس کیا ہوں ان کو جا کے ڈوکومنٹس سارے ریڈی کر کے دیئے اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہ ایکسپائر ہوا ہوا ہے ویزا جو ہے آج ایکسپائر ہو جانا ہے رات کو جانی بیس کو میرا ایکسپائر ہونا تھا انڈیس کو میں ان کے پاس گیا تھا ابھی بھی میرے پاس چالیس اک گھنٹے موجود تھے کہ میں کچھ بھی ڈیسیجن لے سکتا تھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا پاسپورٹ نہیں ہو سکتا پھر وہیں پہ ویزا نہیں لگ سکتا وہیں پہ کھڑے میں نے ٹیچر کو کال کی ٹیچر نے جو آئے ان کے ساتھ بات کی چائنیز میں اور اس نے ٹیچر کو یہ یہ پروسیجر بتا دیا کہ یا تو ان کی بیسین کو کوئی لیٹن بے دے رات و رات تو اس کا ویزا کل ہم ایکسٹینڈ کر دیں گی تو یہ بچ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا پھر ہم واپس آئے میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں جو سنی بھائی سنی کینگ پھر میں نے کھڑے کھڑے وہاں پہ ان کو کال ملائی ان کو کال ملائی تو ان کا میں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ آجاو میرا امبیسی میں کوئی دوست ہے میرے جاننے والا اور میں ان سے رابطہ کرتا ہوں پھر وہی پہ کھڑے کھڑے میں نے اپنے دوست رانا صاحب کو کال ملائی کہ رانا صاحب ریڈی ہو جائے یہ ایشو آگیا رانا صاحب بھی جلدی سے تیار ہو کے مجھے آکے بیسی کے رستے میں مل گئے پھر ہم دونوں جو ہیں وہ سنی بھائی کے پاس چلے تو کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان چلے جائیں کیونکہ پاسپورٹ تو آپ کا آیا نہیں ویزا بی اکسپائر ہو گیا میں بیتاتا ہوں نا آپ کو سارا مشورہ یہ دیا تھا کہ مجھے ٹیچر نے پیچھے سے میسیج کیا کہ آپ کو رات و رات جو ہے یا تو کنٹری لیو کرنا پڑے گی وہاں پہ جا کے پاسپورٹ لے کے نیا ویزا لگوا کے آ جانا مجھے ٹیچر بار بار یہ پیسج کر رہی تھی اس نے یہ مجھے پیچھا دیا پھر میں نے رانا صاحب سے بھی مشورہ کیا رانا صاحب کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بادنیاب نکل جاؤ کافی سالوں سے پاکستان بھی نہیں گے گھوما اس بحانے میں تو ہو سکتا ہے آپ کو آور سٹے کی وجہ سے اگر اتنا فائن ہو گیا جتنے کی آپ نے ٹکٹے لینی ہے تو پھر آپ کیا کرو گے تو پھر لیکن نہیں سانی بھائی سے مشورہ کیا سانی بھائی نے سارا جو انا معاملہ سارٹ اوٹ کیا انہوں نے تسلیہیں دی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا سانی بھائی نے اسی وقت امباسی والے بندے کال پہ کال پہ کال پہ کال جو چائنا کے اندر پاکستان کے امباسی ہے بیجن کے اندر ادھر ادھر کال کرنا شروع کی جمعہ کا ٹائم تھا تو اس وقت شاید جمعہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کال نہیں اٹھائی جیسی وہ جمعہ پڑھ کے فری ہوئے اور انہوں نے ہماری کال اٹینڈ کی اور انہوں نے کہا کہ اب اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا آپ اس وقت بیجنگ آ نہیں سکتے اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا کل ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ رات و رات آ جائیں ہمارے پاس صبح بیجنگ پہنچیں بیسی ہم کھول کے رکھتے ہیں آپ لوگ کے لئے لیکن شیان سٹی سے بیجنگ کافی دور ہے پہنچ نہیں سکتے تھے ٹائم پہ رات و رات اور پھر ٹکٹ بھی نہیں مل رہی تھی بہت میں ہی مل رہی تھی پھر میں نے دیکھا کہ چلو بیجنگ تو جانا ہے وہیں سے بیجنگ سے پر اسلامباد نکل جاؤں گا ٹکٹیں دیکھیں تو تین ہزار کی آ رہی چار ہزار یعنی پاکستانی دیر دو لاکھ کی ٹکٹ وہ اتنے کی ٹکٹ مجھے پڑھ رہی رات و رات اور پھر میں نے پریپیر بھی نہیں تھا کہ اس طرح نکل جاؤں پھر میں نے یہ قویٹ کیا سنی بھائی نے یہ سمجھایا کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک دو اور دوستوں سے رابطہ کیا انہوں نے بھی تسلیم دی کہ یہ دیسیجن نہیں ہے آپ ذرا صبر کریں اور آپ کا معاملہ شاید حال ہو جائیں پھر کیا ہوا جی پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ساری انفرمیشن مل کر دیں ان کو ہم نے فرائیڈے والے دن مل کر دی اپنا اڈانٹا بھی ہے کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے کہاں سوئے رہے ہیں پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا انہوں نے یہ بھی غصے سے کہا کہ آپ پہلے کدر سوئے ہوئے تھے پھر میں نے ان کو یہی کہانی بتائی کہ ٹیچر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہ دیکھ لیں گے آپ ویٹ کرتے رہے کہ آ جائے گا پاسپورٹ آیا ہے نہیں ویٹ بھی کرتے رہے اور ٹیچر نے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا یہ کر لیں گے لیکن دائی خواہ پایا پھر ہم نے ساری سیچویشن ایکسپلین کی پھر انہوں نے کہا کہ آپ میل کر دی انفرمیشن میل کی تو منڈے والے دن صبح صبح میں پاکستان میں بھی رابطہ کرتا رہا دوستوں سے پاکستان میں بھی کوئی ایجنٹ انہوں نے کہا کہ آپ پیسے لے لینا آپ ہاں سے ہمارا پاسپورٹ دسپیچ کروائیں لیکن جو اون لائن انفرمیشن ہوتی ہے وہ ایجنٹوں کو نہیں ملتی اس کے پاسپورٹ میں ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو کس نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں پیپر ختم ہو گیا جس کے پاسپورٹ لیٹ ہو رہا ہے بہت سارے دوست ایک منی دوست تھی وہ پاکستان جا رہی تھی انہوں نے بتایا کہ میں پاکستانیوں سے اس میں بھی کوئی دو تین دوست تھے جو پاکستان صرف پاسپورٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان سے ملی ہوں تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو پاسپورٹ کا کاغذ ہے وہ ختم ہوا ہوا ہے دیکھیں کیا حال ہے پاکستان ہمارے پاسپورٹ کے وطن عزیز کے تو پھر میں کافی میل بھی کرتا رہا لیکن کوئی رسپونڈ نہیں آیا لیکن مندے والے دن اللہ کا شکر کیا میں نے ادا اور اس دن میں نے پھر سنی بھائی سے رابطہ کیا تو سنی بھائی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کی ای میل آئی ہوئی ہے اصل میں میں نے اپنی میل سے اپنے نمبر سے اپنے پاسپورٹ کسی بندے کا کسی بندے کا کیونکہ جب آپ ہلپ لائن پہ یا اس طرح کی ہلپ لائن پہ کال کرتے ہیں تو وہ ٹائم سے رسپونڈ نہیں کرتے ان کے پاس پرسنل نمبر تھا کوئی دوست تھے تو انہوں نے رابطہ کیا جو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ٹائم سے ہماری ہلپ کی پھر اللہ نے جو ایک وسیلہ بنانا ہوتا ہے وہ سنی بھائی کو بنایا اور اس کے بعد مطلب سنی بھائی نے مجھے کہا کہ میری ای میل پہ میل آئی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ ہمیں کوریئر کروا دیں پرانا پاسپورٹ ہی پرانا پاسپورٹ اور اور اپنا پاسپورٹ اور اپنا ایڈی کارڈ بھیج دیا انہوں نے پرانے پاسپورٹ کے اوپر آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا وہ ساتھ مہینے کے لئے ایکسٹینڈ کرتے ہیں انہوں نے ایکسٹینڈ کیا پرانے پاسپورٹ کے پر پاکستانی بھائی سٹیمپ لگائی وہاں کا جو ایم آر پی سیکشن سرابطہ کرنا پڑتا ہے ایم آر پی سیکشن کا جو تاہیڈ اس کے سگنیچر ان کا نام تھا ساتھ پرانے پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے آپ کو سٹیمپ لگا کے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی کہ یہ پاسپورٹ 6 مہینے کے بعد ایکسپائر ہوگا 6 مہینے کا ٹائم دے دی آپ کو پاسپورٹ دوبار آپ کو واپس بھیج دیا پھر وہ آپ پاسپورٹ لے کے چلے گئے ویزا آفیس ویزا آفیس کیسے میں ابھی چلا گیا ابھی جو میرا 9 دن کا آور سٹے ہوا تھا اچھا اسے وہ کدھر گیا وہ کدھر جانے وہ میں دوبارہ ڈاکومنٹ بنوائے میں نے کہا کہ وہ ایک چاچی تھی ادھر امیگریشن آفیس میں اس نے ہمیں ٹائم دے دیا تھا دس دن کا ٹائم دے دیا اس نے کہا کہ دس دن میں آپ کو فائنڈ نہیں ہوگا اگر گیارمہ دن ہوا پچ بنجا سواب لے کے آنا ساتھ پانچ سو ایک دن کا ہمیں ٹائم ہزار پر ڈے آپ کو چارج جو اپنا لگے گا تو اس نے آپ کو جو ہے اپنی طرف سے دس دن دے دی ہے وہ بندی کون تھی کوئی اتھورٹی والی ہوگی نا چینیز امیگریشن آفیس میں اچھا وہ نیچے والا طبقہ تھا نیچے والا طبقہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا اس کو دے دیتے ہیں لیکن دس دن کے بعد بھی اس کو پوری چکر لگا کے آنا پڑے گا تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ کا پاسپورٹ ویزا سیم ڈے میں ایکسپائر ہو گیا آپ دوبارہ امبیسک ہے انہیں کہا یہ میرا ٹوکن ہے آپ یہ دیکھ لیں اور مجھے آپ ویزا ایشو کر دیں انہوں نے کہا ایسے ایشو نہیں ہو اس کے بعد پھر آپ نے اپنا رابطہ کیا فلان فلان جگہ کوئی آفیس ہے انہیں کہا وہاں چلے جاؤ اب وہاں پہ آپ کو کوئی نہ اپنا آفیسر ملی ٹھیک ہے نا اس نے آپ سے کہا کہ آپ کا ویزا اور پاسپورٹ سیم ڈے میں ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہم آپ کو دس دن اپنی طرف سے اپنا دیتے ہیں اگر دس دن کے اندر آپ کا پاسپورٹ پھر بھی نہیں آیا تو پھر آپ کوئی جرمانہ ہوگا اور پانسو پر ڈے آپ کو لگے گا تو آپ نے اسے کہا کہ چلیں دس دن کے پھر آپ نے اپنا امید بنا لی کہ دس دن میں تو آئی جائے گا اتنا لیٹ ہوا ہے میں بھی آ جائے دس دن کے اندر تو آپ اس سے دس دن کی اپنا پرمیشن لے کے آگے اس دس دن کے اندر اس نے کوئی آپ کو لیٹر بگر ایشو کیا تھا کہ کوئی نہیں اس نے زبانی کلامی کہا دیا ملے کہ دس دن آپ کو مل گئے چینیز میں بیسی کی طرف سے چینہ کا آفیس ہوتا ہے سیٹی کے اندر وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کو لیٹر بگر ایشو کروا کے آپ کا ویزا آگے ایکسٹینڈ کروا دوں گے جو پاسپورٹ آئے گا پھر ایسا ہی ہوا پھر آپ نے ان اپنا دس دن کے اندر پاکستانی امیسے سے رابطہ کیا انہیں نے آپ سے کہا پاسپورٹ وغیرہ بھیجو پھر آنے بھیجا پھر انہیں سٹیمپ لگا کے ایکسٹینڈ کر کے واپس بھیجا ٹھیک ہے نا مللہ کہ پاکستانی امیسے نہیں آپ کا ویزا جو ہے آپ کا پاسپورٹ چھ مہینے کے لیے پرانے پاسپورٹ نے ٹائم سے اپلائی کیا تھا ادھر سے ڈیلے ہو گئے اس سے کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ لیٹر اور اپنا پرانہ پاسپورٹ لے کے آفیس گئے اور آپ کو وہاں پہ جا کے کوئی فائن تو نہیں پہ کرنا پڑا پھر انہوں نے مجھے پولیس پہ بھیجا پولیس سے اپنا نساری کلیرنس کروا کے لاؤں اب وہ آپ کو معاف کرتے ہیں یا فائن کرتے ہیں پولیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جو ورسٹے کیا ہے وہ آپ کی پولیس ہندل کرے گی جو متعلقہ تھانا ہوگا سٹی کا جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں تو یہ میرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے ہی وہ پولیس ٹیشن تھا دو گلیاں چکے ہیں پھر سانی بھائی مجھے وہاں پہ لے کے گئے تو مجھے تو اتنی فائر چائنیز نہیں آتی تھی پھر اس نے کہا ایک بندہ تھا وہ ڈاکمنٹ میرے اوپر لے کے گیا وہاں سے ایک چاچی آگی ہاں بڑی بھاری اس نے کہا کہ فائن کرنا ہی کرنا ہے میں گبرا آگیا پھر سانی بھائی نے ساری اس کو سیچوئیشن سے لیٹر دکھایا پاک سانی بیسی کا اس کو انہوں نے نہیں تب دیکھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس نے لیٹر دیکھ کے لیٹر دیکھنے کے بعد اس کے اپنے سینئر کو اس نے کہا اس نے کہا اللہ کا ورد اور درود پاک پڑتا گیا اور دعائیں کرتا گیا کہ اللہ میں مڑا بندہ گریب بندہ یہ مجھے فائن نہ کرتے پھر اس نے کہا فون کال پر سانی کو سمجھا رہی ہے کیا کیا بات کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ صحیح ہے پھر میں کر دیتی ہوں پھر اس نے تین گھڑے لیے اس نے میرا سارا معاملات پوچھا کب چائنہ آئے مطلب انہوں نے پوری انویسٹیگریشن کی کہ آپ نو دن کے اندر کدھر گیب رہے ہیں نو دن کے نہیں اندر پچھلے پانچ سالوں ساری اس نے دیکھا کہ یہ اشتیاری نہ ہو کس یونیورسٹی میں رہے ہو وہاں سے شیان کب آئے ہو کس تاریخ کو آئے ہو مطلب انہوں نے آپ کا چیک کیا کہ کوئی دعا نمبری نہ ہو مجھے ہر چیز اپنی ایٹری ایکزیٹ گریجویشن ڈیٹ ہر چیز مجھے فگر ٹپ پر اپنی یاد تھی تو آپ نے ان کو بتا دی یہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا ملتا کہ وارڈنگ لیٹر وغیرہ آپ کو دے دی کہ وارڈنگ شاننگ مل گئے ان کو لیکن فائن شکرا کچھ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کہا آپ کو کہا ٹھیک ہے آپ جو امبیسی جائیں جو چینہ کی امبیسی جائیں سے ویزا ملتا ہے نیا ہاں سے میں پھر دوبارہ اس نے کہا کہ اب تو چھے بج گئے ساڑھے پانچ بجے آفیس بند ہو اس نے چھے بجے تک میرا کام کر کے مجھے ڈاکومنٹ دے پھر گھر بھیجا میں نے پھر آکے رات سو گیا اگلے دن صبح اٹھا دوپیر کو اٹھ کے جو اوپس وہ چاچی تھی وہاں پہ اس نے کہا کہ اس میں نہیں میں ویزا دوں میں نے کہا اب دوگی کہتی اب تو میں دوگی پھر فائنلی آپ کو ویزا مل گیا اور آج میں جو ہوں چلیں لڑا شکر ہے